اسلام علیکم ویورز اعوذ باللہ میں شریعت وانے باردین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ہم ریمیڈی چینل کے مؤسس ناظرین سامعین آپ کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ترود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ سو pil trabalhar محمد وعنی محمد کما سو لیت آلہ ابراہیم وعنی آلہ ابراہیم انکہ حمید مجید اللہمہ بارک محمد وعنی آلہ محمد کما بارکت آلہ ابراہیم وعنی آلہ ابراہیم انکہ حمید مجید ویورز آج میں آپ کو ایک موجزاتی ہربل کہوہ بنانے کا طریقہ بتانے والی ہوں اس کہوے کو استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد صرف ایک گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا اس کہوے کو ہر کھانے کے بعد پی لیا جائے تو آپ کا موٹاپا اور سوچن ایسے گائب ہوگی جیسے کبھی تھا ہی نہیں یہ کہوہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوں گی صرف اور صرف ایک چیز آپ نے پنسار سے خریدنی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویورز سب سے پہلے آپ کو چاہیے فالسے کی چھال دو سو پچاس گرام یہ آپ کو پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی اس چھال کو آپ نے پیس کر پاودر بنا لینا ہے اور اسے کسی ائر ٹائٹ جار میں بند کر لیں ویورز اب دو کپ پانی کو آپ کسی پین میں ڈال کر آگ پر رکھیں جب یہ گرم ہو چاہے تو آپ نے ایک کھانے کا چمچ فالسے کی چھال کا پاودر ڈالنا ہے ایک ٹکرا آپ نے اس میں دارچینی ایڈ کرنا ہے دو سے تین لونگ ایڈ کرنے ہیں ایک چائے کا چمچ سونف اور ایک چھٹکی کالی ملچ ایڈ کرنی ہے یہ سب چیزیں دو کپ پانی میں ڈال کر آپ نے اچھی طرح اُبال لینی ہے جب پانی دو کپ سے ایک کپ رہ جائے تو آپ اس کو چھان کر پی لیں ویورز جب بھی آپ کو ہڈیوں یا جوڑوں کا درد محسوس ہو تو اس کو بنا کر پییں اس کو بنا کر پینے سے ایک گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کا درد ختم ہو جائے گا لیکن ویورز اگر آپ اس کو دن میں دو بار کھانا کھانے کے پندہ سے بیس منٹ کے بعد استعمال کرتے ہیں تو نہ تو آپ کو موٹاپا ہوگا اور نہ ہی آپ کو سوچن ہوگی کولیسٹرول اور یورک ایسیڈ کے مریضوں کے لیے یہ بہت بہترین کہوہ ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ عزوجل آپ تم درست اور سے حتمت زندگی گزاریں گے ویورز امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی